بسم اللہ الرحمن الرحیم اپ ڈیٹ کیا چاہ رہا ہے جس پہ آپ کو بتائیں کہ شوال کا شاند نظر آ گیا عید کا شاند نظر آ گیا ہے رویت حلال کمیٹی کا طویل ترین اجلاس ہوا مفتی منیبور رحمان کی زیر صدارت اعلان مفتی منیبور رحمان نے کیا کہتے ہیں کہ وبا کے پیش نظر مصافہ آر گلے ملنے سے اجتناب کریں پاکی وزیر ورائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چاہتی نے دعویٰ کیا کہ ماہ رمضان انتیس کا ہے بائیس مئی کی رات دس پیش کر انتاریس منٹ پر شوال کی شاند کی پیدائش ہو چکی اسلامباد میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے فواد چاہتی نے کہا کہ رویت حلال کمیٹی ہمیشہ تنازات کا شکار رہی دنیا میں چاند دیکھنا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا آئندہ چاند برسوں میں لوگ عید چاند پر بھی کر سکیں گے اسلام ہمیں علم حاصل کرنے کی جستجو کی تعلیم دیتا ہے مشکلات پر قابو پانا ہی زندگی ہے انشاءاللہ مشکل وقت سے نکلیں گے مذہبی تہوانوں کو جکس جہتی کی وجہ بننا چاہتی ہے وفاقی وزیر نور الحقادری کہتے ہیں کہ عید کا شرعی فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی ہی کر سکتی ہے شہادت کے لیے سائنس اور جدید آلات کی معاملت لی جا سکتی ہے وفاقی وزیر نور الحقادری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ فواد چاہتری دوس ہیں لیکن آج کل پو چاند چاند کھیل رہے ہیں رویت حلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ہی عوام اور حکومت عید بنا سکتے ہیں شریعت چاند کے رویت اور شہادت پر اعتماد کرتی ہے وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ شفاف انکوائری ہوگی ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا تمام حقائق قوم کے سامنے لائیں گے کوشش ہے تین ماہ کے اندر تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آ جائے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ انتہائی افسوسناک پاکہ پیش آیا اللہ لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے آرمی رینجرز زیول انتظامیہ اہل محلہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آرمی رینجرز زیلہ انتظامیہ نے بہت تعاون کیا کوشش ہے کہ تین ماہ کے اندر تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آ جائے جرمنی کی جس کمپنی نے یہ تیارہ بنایا ان کے ایکسپرٹ بھی آزادانہ انکوائری کریں گے ائر بیس کے ماہرین آزادانہ تحقیقات کے لیے آئیں گے غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ کم از کم وقت میں انکوائری کو مکمل کیا جائے گا املاک تباہ ہوئی جن کی املاک تباہ ہوئی انہیں معافظہ دیا جائے گا شفاف انکوائری ہوگی ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا تمام حقائق قوم کے سامنے لائیں گے قومی ائر لائن کے چیف ایکزیکٹیو افسر رشد ملک نے خود کو تحقیقات کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسافر تیارے کے حادثے میں جو بھی سمدار ثابت ہوا اس کا احتساب ہوگا قومی ائر لائن کے سی ای او رشد ملک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نقابل شناخت ناشو کو ڈی این اے کے لیے لے گئے لاہور سے خصوصی ٹیم بلواقر کراچی یونیورسٹری میں تائنات کیا گیا ہے ڈی این اے میچ کر کے شناخت کی جا سکے گی لواہکین سے رابطہ ہو چکا ہے جیسے ہی ڈی این اے میچ کرنے کا عمل مقمل ہوگا میتیں حوالے کرنے کا عمل شروع کر دیں گے سی ای او پی آئی اے نے کہا کہ ان کے تحقیقات سے صرف اتنا تعلق رہ جاتا ہے کہ جو معلومات تستاویزات مانگی جائیں وہ دینے کے پابند ہوں ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ذمہ دار ثابت ہوا انہیں نہ صرف اعتصاب کے لئے پیش کروں گا بلکہ مقمل اور شفاف کاربائی کی جائے گی جو حکومت پاکستان کا واضح منڈیڈیٹ ہے وزیر آزم عمران خان کی ہدایت پر کراچی میں ہونے والے تیارہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تحقیقاتی ٹیم نے جہاز کی لاغ بک بلیک باکس قوک ایکسس ریکارڈ طلب کر لیا پی آئیے انجینرنگ اینڈ مینٹیننس ریپارٹمنٹ نے تباہ جہاز کی ایکزیکٹیو سمری جاری کر دی تحقیقاتی ٹیم ائر ٹریفک کنٹرولر اور پی آئیے انجینرنگ امبلے سے بھی معلومات حاصل کرے گی جبکہ آخری پرواز آپریٹ کرنے والے پائلٹ سے بھی پوچھ گش کیش آئیں گی تیارہ حادثے کی تحقیقات چار حصوں پر مجتمع ہوگی پہلے متاثرہ جہاز کی ریکارڈ کی جانچ پر تال کی جائے گی جہاز سے متعلق ریپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا جہاز کے متاثرہ حصوں انجینرنگ لینڈنگ گیرز اور دیگر حصوں کا معاینہ کیا جائے گا متاثرہ جہاز کے بلیک باکس کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے فرانس بھیجوایا جائے گا لاہور سے ایک علاچی جانے والی خصوصی پرواز کے حادثے میں ستانویں مسافروں کی حلاقت کی تصدیق ہو گئی ہے دو مسافر موجزانہ طور پر بج گئے جہاز کے کپتان سجاد کی شنافت ہو گئی عامیر ایٹلائن پی آئیے کی پرواز کو پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں جان بہک افراد کی تعداد ستانویں ہو گئی جبکہ صرف دو مسافر موجزانہ طور پر محفوظ رہے جناح اسپتال میں چیاسر سیول اسپتال میں اکتیس ناشے منتقل کی گئی جناح اسپتال میں منتقل کی جانے والی ناشوں میں بیس خاتین تنتالیس مرد اور تین بچوں کی ہیں سیول اسپتال میں چیخاتین اور بچیس مردوں کی ناشے لے جائیں گئی جہاں پر انیس ناشوں کی شنافت کر لی گئی جبکہ اٹھتر ناشوں کی شنافت نہیں ہو سکی ہے تیارہ حادثے میں جان بہک ہونے والے افراد کی شنافت کے لیے پنجاب فرانزک لیٹ کی تیمیں کراچی پہنچ گئی پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کے سبرہ ڈاکٹر طاہر اشرف کے مطابق حکومت پنجاب نے سندھ حکومت کی مشاورہ سے فرانزک ٹیمیں کراچی بھیجی آٹھ فرانزک سائنس ایجنسی پر مجتمع تین ٹیمیں کراچی بھیجی گئی تاکہ لاشوں کے نمونے کی شنافت کی جا سکے فرانزک ٹیمیں نمونے اکٹھا کرنا شروع کر دیئے جو میتوں ان کے والدین بہن بھائی یا اولاد میں سے کسی کے ہوں گے نمونے لاہور پہنچتے ہی فرانزک ایجنسی چوبیس گھنٹوں بعد ڈی این اے نتائج دینا شروع کر دیں گی قومی ارلائن پی آئی اے نے تیارے حادثے میں جنبہ حق ہونے والے افراد کی تدفین کے لیے فیکس دس لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا ترجمان پی آئی اے عبداللہ خان کے مطابق تیارے میں شہید ہونے والوں کے جستخاہ کی لواہکین کے حوالے کرنے کا عمل جاری ہے لواہکین کو تدفین کے لیے پی آئی اے کے قوانین کے مطابق پانچ لاکھ روپے ادا کیا جاتے ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر تدفین کے لیے فیکس دس لاکھ روپے ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ تدفین کے اخراجات دیائیے کہ دیسٹرک منیجرز خود لواہکین کے گھر جا کر ادا کریں گے تیارہ گرنے سے موڈل کالونی جناہ گارڈن کا کوئی رہاشی جانبہ حق نہیں ہوا کئی مکانوں کو بھی نقصان پہنچا گھروں اور گارڈیوں کو آگ لگ گئی جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ڈیپیٹی کمیشٹر قورنگی کے مطابق تیارہ موڈل کالونی جناہ گارڈن کے بلوک اے اور آر میں گرہ جس سے انیس گھروں کو نقصان پہنچا اور ان میں دو گھر مکمل طور پر جل گئے تیاری حادثے میں کالونی کا کوئی رہاشی جانبہ حق نہیں ہوا کراچی میں تیارہ گرنے سے گھروں میں کام کرنے والی تین ملازمائیں بھی شدید جھلس گئی ہیں کراچی کے علاقے موڈل کالونی میں تیارہ گرنے سے تباہ ہونے والے گھروں میں کام کرنے والی تین گھریلو ملازمائیں بھی شدید جھلس گئی جو ہزپتاز میں زیر علاج ہیں اور دو کی حالت تشویشناک ہے تینوں لڑکیوں کا تعلق ملیر جان کھنٹو گھوٹس کے خاص خیلی محلے سے ہے اور تینوں جز وقتی کام کرنے والی ملازمائیں ہیں پاکستان میں چوہ پیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید چونتیس مریض انتقال کر گئے امباد ایک ہزار ایک سو ایک ہو گئی مزید اٹھارہ سو افراد میں وارث کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد باون ہزار چار سو سنٹیس ہو گئی سولہ ہزار چیسو تریفت بن مریض سے ہزیاب ہو چکے پاکستان میں کرونا وارث سے مزید چونتیس مریض انتقال کر گئے جس سے امباد کی تعداد ایک ہزار ایک سو ایک ہو گئی سندھ میں تین سو چالیس پنجاہ میں تین سو چوبیس خیبر بختونخہ میں تین سو ایک آسی بلوچستان میں انتالیس گلگت بلتستان میں چار آزاد کشمیر میں ایک اور اسٹھام آباد میں اب تک بارہ مریض انتقال کر چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ پیالیس ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد تریپن لاکھ پیالیس ہزار تک جب پہنچی ایک کس لاکھ اٹھتر ہزار افراد سے ہتیاب ہو گئے کرونا وارس دنیا بھر میں تین لاکھ بیالیس ہزار افراد کو نکل گیا مریضوں کی تعداد تریپن لاکھ پیالیس ہزار تک جا پہنچی امریکہ میں سولہ لاکھ اٹھالیس ہزار افراد میں وارس منتقل ہو چکا اٹھانویں ہزار افراد ہلاک ہو چکے امریکہ کے بعد برطانیہ میں ہلاکتیں سب سے زیادہ ہیں برطانیہ میں چھتیس ہزار تین سو تریسٹھ اٹھلی میں باتیس ہزار شہ سو سولہ سپین میں اٹھائیس ہزار شہ سو اٹھائیس فرانس میں اٹھائیس ہزار دو سو نوازی جرمنی میں آٹھ ہزار تین سو چاوان ہالینڈ میں پانچ ہزار آٹھ سو گیارہ افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں پنجاب کے وزیر ڈاکٹر اکتر ملک بھی کرونا وارس کا شکار ہو گئے انہوں نے خود کو کرن دینہ کر لیا ملک بھر میں کرونا وارس کے کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے محلک بابا کا نشانہ صوبائی وزیر ڈاکٹر اکتر ملک بھی بن گئے جن کا کرونا ٹیسٹ نصبتہ کیا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنے آگ کے گھر میں ہی کرن دینہ کر لیا درجمان کے مطابق خاندان کے باقی افراد ہی ٹیسٹ ریپورٹ شام تک آ جائیں گی وزیر طوالعی نے جلد سی حتیابی اور دعاوں کی اپیل کی ہے پاک فضائیہ نے کراچی میں ہونے والے پی آئیے کے علمناک حادثے میں شہید ہونے والوں کی سوگواران سے اظہار تازیت کیا پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک مختصر ویڈیو پیغام جاری کیا جس ویڈیو میں پوری قوم اور بالخصوص کراچی فضائی حادثے میں شہید ہونے والے افراد کے لوحیقین سے اظہار یکشہتی کیا گیا ہے پاک فضائیہ سے بابستہ تمام افراد اس حادثے پر بے حد افسردہ ہیں اور انہوں نے پی آئیے کی پرواز پی کے آر تین سفر تین کے عملے کے اہل خانہ کے ساتھ بھی دلی تازیت کا اظہار کیا ہے موسیقی اور اب خبر یہ ہے کہ ملک پھر میں شدید گرمی کی لہر نے شہریوں کو جھلسا دیا درجہ حرانت میں اضافے نے شہریوں کو گھروں میں ہی محصول کیا رکھا سندھ اور پنجاب میں سورج دن بھر آگ برساتا رہا حیدر آباد، نواب شاہ، لارکانہ، موجودارو، مٹھی، جیکب آباد میں بھی شدید گرمی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم انتہائی گرم رہا لاہور فیصلہ باد میں پارہ بے آلیس، ملکان میں تنتہالیس، ڈی جی خان میں درجہ حرانت چواریس ڈگری سینٹی گریر تک رہا محقب موسمیات کے مطابق انجاب، بارائی خیبر پکتونخواہ، شیمال مشرقی، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع ہے جنت نظیروادی کشمیر میں موسم جزوی طور پر عبر آلود رہے گا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں کہ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سب کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے عید مبارک اس لوگ ڈاؤن میں آج تو وہ شیر بھی الٹا ہو گیا نا کہ عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملئے اپنے دل میں بڑھا لیجئے محبتیں اور اپنی وہ جو شیرنگ ہے وہ آپ اپنے فون پہ کیجئے سکائب پہ کیجئے ویڈس اپ پہ کیجئے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور جو پریکوشنز آپ کو اس ابتلاع کے دور میں بتایا جا رہے ہیں براہ کرم ان پہ بھی عمل ضرور کیجئے گا آپ سب کو ایک بار پھر عید مبارک میں ہوں شویب حاشمی میں رکھوں گا با خبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سادی سے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے کریں وادیوں سے وسیب تک مرغزاروں سے کوہزاروں تک جیلوں سے چٹانوں تک ساحلوں سے ریکزاروں تک پاکستان کی ایک ہی آواز ایک نئی اوبرتی بہت جان ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے موسیقی میری طرح سے آپ سب کو بہت بہت عید فتر مبارک مجھے پتا ہے یہی تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے اس دفعہ کرونا ہم لوگوں کو پرچان کر رہا ہے اور کچھ عصہ ہی رہے گا ہمیں آپس میں سوشل ڈیسیسی کرنی ہے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اتیار کرنی ہے گھر میں رہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ دھویں سینٹائزر لگائیں کچھ بھی کریں لیکن اپنے ہاتھوں کو اپنے فیس کے ساتھ ٹنچ مت کریں ایک دل اپر میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو پی دوائے گی میں ہوں علی تاری کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باقبر سب سے پہلے کیمرامین کو پروڈیوسرز کو اور میری دعا ہے کہ یہ قوم اس وائرس سے نکلے اور ہمیں حوصلے سے اس چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ اگلی بھی آئے گی اور ہم پوری ثابت قدمی سے اس آپس میں محبت اور پیار سے ساری ایس او پیس پہ سارے اتیاد پر کام کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ اس سے جلد نجات ہو اور ایک ہم بھائی چارے کی نئی فضا کا ہے میں ہوں ایکٹر سنگر اینڈ ہوسٹ میگھا میٹھے عید کی میٹھے خوشیاں عید کی بہاریں مل کر گزاریں آپ سب کو عید مبارک اور ایک سپیشل پیغام بھی دیکھیں جنون سے اور عشق سے ملتی آزادی قربانی کی بہوں میں ملتی آزادی اس عید میں ہم سب کو ایک قربانی دینی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محدود رکھیں پیاری عید منائیں لیکن فاصلہ رکھیں عید مبارک آپ آزاد ہیں آزاد رہیں آپ لوگ اس کل پاکستان میں اپنی اپنی عبادت داؤں مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لئے ہمارا اصول ہماری صحافت انسانیت اسلامیت پاکستانیت ٹی وی ٹو دے خبر سب سے پہلے میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شو بیس کی اچھی اور کرنا کروں خبریں شجر الدین ٹی وی ٹو دے ٹی وی ٹو دے خبر سب سے پہلے اسلام علیکم میں میکٹر سنگر اور ہوسٹ لے خ اسی چیز پر ہم اور آپ ہوں گے ساتھ ساتھ ONLY ON ٹی وی ٹو دے 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 اسی چو لاچی نظر آباز شہید کی نواز جنازہ ادا کرتی گئی آرپیو کوہار طیب حفیظ شیما کہتے ہیں کہ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے تک آپریشن جاری رہے گا شہید نظر آباز کی نواز جنازہ ڈی ایس پی فرید حسین بنگش شہید پولیس لائنس کوہار میں ادا کی گئی نواز جنازہ میں ڈی ای جی کوہار طیب حفیظ شیما ڈی پیو کوہار کیپٹن ریٹارڈ منصور امان ڈیپیٹی کامیسٹر کوہار کیپٹن ریٹارڈ عبد الرحمن علیس افسران و اہلکاروں شہید کے لواہکین اور لوگوں بڑی تعداد میں شرکت کی چیچہ وطنی سرخل میں ڈاکو سرگر نوازی قوم اڈکیتی کی واردات مضاحمت پر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ڈاکو نگدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرات ہو گئے نوازی گاؤں میں دو ڈاکو دیوار پھلا کر محنت کش خاتون کے گھر میں داخل ہو گئے سلائی مشیر موبائل اور ہزاروں روپے نگدی لوٹ لی مضاحمت پر خاتون پر بیمانہ تشدد کر کے موٹر سائیکل پر فرات ہو گئے پتوکی میں پولس کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری قاتل دور بنانے والے کارخانے پر شاپہ مار کر آٹھ ملزیمان کو گرفتار کر لیا پتوکی کے اتھانے سرائی مقل پولس نے دور بنانے والے کارخانے پر شاپہ مار کر آٹھ ملزیمان کو گرفتار کر لیا تو دوسری جانے ملزیمان کے قبضے سے سیکروڈ دور کی چرخیاں اور خامیٹی دل بھی برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا احمد پور سیال پولس نے شہیوں کو مردہ مرگیوں کا گوشت کھیلانے والے گینگ کو پکڑ لیا ان چار چوکی حق بہو گرد مہاراجہ ملک لیاقت علی کھوکر نے کاربائی کرتے ہوئے اشرف اسخر کو گرفتار کر لیا ملزیم کے قبضہ سے اچھارہ مند سے زائد برزن کی مردہ مرگیاں برامت کر لی گئی ہیں ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے نوشہرہ میں انتظامیاں غیر میاری گوش فروخت کرنے والوں کے خلاف متحرک ہو گئی بارہ سو کلو ناقص اور پرانا گوش تلف کر دیا تین گوداموں کو سیل کر دیا جبکہ دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر مس وزیر نے اسیسٹنٹ کمیشنر جانگیرہ سمن عباس کے ہمراہ جانگیرہ میں کاروائی کی مختلف گوداموں میں موجود بارہ سو کلو غیر میاری کلیجی اور پرانے گوش کو تحویل میں لے کر تلف کر دیا فیروز والا میں تھانا فیکٹری ایڈیا پولیس کی بڑی کاروائی ڈقیت گینگ کے تین اور دو چوروں کو گرفتار کر کے تئیس لاکھ روپے نکتی موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ڈی پیو شیخ اپورا کی ہرائے پر ڈی ایس پی فیروز والا کی زیر نکرانی ایس ایچ چو تھانا فیکٹری ایڈیا نے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کی بین الاسلائی ڈقیت گینگ کے تین اور دو چوروں کو گرفتار کر کے تئیس لاکھ روپے نکتی سات موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برامت کر لیا گیا تو دوسری جانے مزدیمان نے بینک سے رقم لے کر آنے والے راہگیروں دکانتاروں اور بیکنیوں پر وارداتیں کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے اور اب خبر یہ ہے کہ بشندوٹ مہرہ نجار کے تین نوجوان دھوچہ کے قریب نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب ترجہ بحق ہو گئے بشندوٹ مہرہ نجار کے تین دہاشی نوجوان دھوچہ کے قریب نہاتے ہوئے پانے میں ڈوب گئے مقامی افراد نے لاشے نکالی مرنے والوں میں حمزہ رزوان رزجب شہراز اور احسن فیاض شامل ہیں ہوای فائرنگ ایک کبھی خیل اور خاموش خاتل ہے مالاکرن سخاکورت میں لیویز پوست کے زیرے تمام اجلاس کا انقاط کیا گیا جس میں ہوای فائرنگ کے خلاف اگرمات کرنے کا کہا گیا دیکھتے ہیں مالاکرن سخاکورت سے راہی رکھر کی ریپورٹ چاندرات پر ہوای فائرنگ کے رکھتام کے سلسلے میں لیویز پوست کمانڈر غپورخان کے زیرے صدارت ایک اجلاس کا انقاط کیا گیا جس میں سابق ناظمین سیڑیون اہدداران علاقے مشاہران سمیت صحابی برادری کی کسیر تعداد میں شرکت کی اجلاس میں موزیزین علاقہ کو چاندرات پر ہوای پیرنگ کے رکھتام کے سلسلے میں تاؤن کے اپیل کی گئی اور موزیزین علاقہ کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے گاؤں کے مساجد میں علانات کرے اور ہوای پیرنگ سے گریز کرے عوام میں شعور اجاگر کرے کہ ہوای پیرنگ ایک غلط رسم ہے اور یہ صرف پیسیوں کا ضیا ہے ہمیں یہ رقم اپنی پڑوس کسی غریب یتیو کو دینے چاہیے کہ وہ بھی عید کے موقع پر اپنی لئے کپڑی جوتی خرید کر چاندرات پر نہیں بلکہ ہر خوشی کے موقع پر ہوای پیرنگ جیسے اعلانہ سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں خوشی دوسروں کے غمیں تبدیل نہیں کرنا چاہیے ایس ایس پی مجیاری آصف احمد کی طرف سے احساس پرگیم اور ٹاکڈاؤن کے دوران ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کو اید کے کپڑے دیئے گئے ایس ایس پی مجیاری آصف احمد نے پانچ خاتین اور پچیس پولیس اہلکاروں کو اید کے کپڑے دیئے ایس ایس پی آصف احمد کا کہنا تھا کہ احساس پرگیم اور ٹاکڈاؤن کے دوران ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کو اید کے کپڑے دیئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شہروں کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ڈاکٹرز کو بھی سیکیورٹی فراہم کی گئی سادق آباد کے نواہی علاقوں میں ٹڈی دل کا حملہ کپاس کماد اور چارے کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا خاشتکار اپنی مدد آت کے تحت ٹڈی دل کو بگھانے کے لیے اقتماعات کرنے میں مصروف ہیں سادق آباد اور گرد و نواہ کے علاقوں میں بڑی تعداد میں ٹڈی دل نے تباہی مزادی کپاس کماد اور چارے کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے ہزاروں ایکرد فصلیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں کاشتکار اپنی مدد آت کے تحت ٹڈی دل کو بھگانے کے لیے اقتماعات کرنے لگے ہوئے ہیں حکومت کی جانب سے ابھی رکھ کوئی اقتماعات نہیں اٹھائے گئے بہاری میں فصلوں کو ٹڈی دل سے بچانے کے لیے بھرپور اقتماعات کیا جا رہے ہیں اس بارے میں کسانوں کے لیے زلہ کے سدہ پر کنٹرول گروم بھی قائم کر دیا گیا سیکریٹی زراد پنجاب واصف خرشید بقائدگی سے ہفتہ میں دو بار ٹڈی دل کی سربیلنس اور کنٹرول آپریشن بارے فیلڈ میں جاری سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کے ہنگامی دورے کر رہے ہیں پاکارمی پی ٹی ایم میں محکمہ زراد زلہ انتظامیہ اور ڈی پی پی کے اطاحت ٹڈی دل کی سربیلنس اور کنٹرول آپریشن جاری اہباروں کے نواحی علاقوں میں ٹڈی دل نے ایک بار پھر حملہ کر دیا کفاز گھاس گنہ اور درختوں کو تباہ کر دیا کسان اپنی مدد آت کے تاہر ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں ٹڈی دل سے مموش شہید نانگرو کھمبرہ مریض شاق اور دیگر علاقے متاثر ہوئے ہیں کسانوں کے مطابق اطلاع کے باوجود انتظامیہ تاہار فیڈ میں نہیں پہنچی کفاز کی فصل سرکاشت ہے جس کو شدید نقصان پہنچتے خاخت شاہ ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اس آفت پر کابو نہ پایا گیا تو کفاز اور گنے کی فصل تباہ ہو جانے کا خطہ ہے سرگودہ کی تحصیل صاحبان میں ٹیڈی دل نے متعدد ہاتھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ٹی وی ٹو جے پر خبر نشر ہوتے ہی ڈیپیٹی کمیشنر سرگودہ اور اسسسٹن کمیشنر صاحبان نے متاثرہ علاقوں خادورہ کی اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا ڈیپیٹی کمیشنر سرگودہ عبداللہ نیر شیخ نے کسانوں کی ہوسٹہ افزائی کی اور ٹیڈی دل کے خاتم کی یقین دہانی کروائی پاک آرمی کے تعاون سے پانچ ماں کی مسلسل کوششوں کے بعد نوے فیصد ٹیڈی دل کا خاتمہ کر دیا ہے ڈیپیٹی کمیشنر بھکر سید موسیٰ رزا کا کہنا ہے کہ دیر کی جاتی تو نتائج خطرناک ہوتے دیکھتے ہیں بھکر سے سیفور رحمان کی یا ریپورٹ نے پاک آرمی کے مشترکہ تعاون سے پانچ ماہ کی مسلسل کاروائیوں کے بعد نوے فیصد ٹیڈی دل کا خاتمہ کر دیا ہے ہمیں کسانوں کی دکالیف کا احساس ہے اور ان کے نقصان خاتمے کے لیے جس جان فشانی اور انتک وینس سے پام کیا آج اس کے سمرات سامنے آرہے ہیں اور اگر اس آپریشن میں ذرا بھی دیر یا بیتیاتی کی جاتی تو نتائج انتہائی خوفناک ہوتے اپریل کے سٹارٹ سے لے کے اب تک کنٹین ویسلی جو ہماری ایفرٹس ہیں باکستان آرمی کی اور اگلی کلچر کی ہم دونوں کی ایڈیسٹک ایڈمیسٹریشن کی ایفرٹ کے ساتھ اللہ قبل سے ہم جو ایگ لینگ سے ہیچنگ ہوئی تھی لوکس کی ہم کمپلیٹلی ریموو کر چکے سید موسی رضا نے بتایا کہ دیگر ازراء کے فری زون شمار ہوگا ایک سوال کے جواب میں ان کو کہنا تھا کہ ٹڈی در کا اگلی نشانہ چولستان ہوگا جہاں پر فضائی سفرے کرنا آسان ہے اس وجہ سے اس کو طرف کرنا بھی آسان ہوگا کسان پرنظیم اور سماجی حلقوں نے زلی حکومت اور پاک آرمی کی کوشش کو خراج تحسین پیش کیا ہے کیامرابین سلطان چودری کے گدے پانی سے بھر گئیں مین سیورج لائن کے ڈھکن غائب ہونے سے معصوم بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں نواب شاہ میں سورج آگ برسانے لگا درجہ حرارت 45 سنٹی گریر تک جا پہنشا بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے آوان کی مشکلات میں مزید اصافہ کر دیا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہری دو پہر کے اوقات میں گھروں تک محدود رہنے لگے ماہ نمزان میں بھی حیسکو کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری جس کی وجہ سے شہریوں کو شریعت مشکلات کا ساخنہ ہے دوسری طرف سووائی ڈیزاؤسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کی جانب سے زیلہ میں گرمی کی سخت لہر کے مطلق آگاہی کے بعد زیلہ انتظامی کی جانب سے ہیر جسٹوک کی صورتحال کی نکرانی کے لیے زیلہ سطح پر کمیشنر آفیس میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے قصور کے نواحی علاقے خودیاں خاص کے مختار نامی پٹواری کا محنت کش کی دخان پر قبضہ کرنے کی کوشش محنت کش پر بہمانہ تشدد کیا گیا خودیاں خاص کے مختار نامی پٹواری کا درجن افراد کی حمارہ محنت کش پر بہمانہ تشدد ڈنٹوں اور سوٹوں کا بھی دریخ استعمال کیا گیا ٹی وی ٹو جے نیوز نے مختار نامی حاضر سروس پٹواری سمیت درجن افراد کی تشدد کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ اکرم نامی میں نکش اور اس کے دیگر ساتھیوں پر سر بازار تشدد کیا جا رہا ہے نانوال عید کی شاپنگ نے عوام میں قاتل کرونا وارث کا خوف ختم کر ریا عید قریب آتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش سماجی فاسکے پر عمل درامت بلکہ یہاں تو الٹی گنگا بہتی نظر آ رہی ہے سریان بازاروں میں بغیر ماسک پہنے خاتین بڑی تعداد میں عید کی خریداری میں مصروفیں دیکھے ہیں رانہ شاہد کی ریپورٹ عید کے قریب آتے ہی شاپنگ مارکیس میں مردوں کے ساتھ خواتین کا رش ابر آیا خواتین عید کی شاپنگ میں خاصی دلچسپی لے رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزاروں میں بڑی حد تک ایسو پیز کا خیال نہیں رکھا جارہا جبکہ زیادہ دکاندار بھی اپنا سمان فروغ کرتے ایسو پیز کی دھجیاں اور راتے نظر آ رہے ہیں خواتین خریداری کرتے ہوئے سماجی فاصلے پر عمل درامت کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے جڑی اپنی خریداری میں مصروف ہیں کسی کو کرونا کا خوف نہیں بلکہ بے خوف و خطر خریداری میں مگن ہیں شہر بر میں ایسو پیز پر عمل درامت کروانے کی بجائے الٹی گنگا بہتی نظر آ رہی ہے خواتین اور مرد خریداری کرتے ہوئے ایسو پیز کی دھجیاں اور آ رہے ہیں جبکہ ظلہ انتظامیاں بھی عراج کو کم کرنے کے ساتھ ایسو پیز پر عمل درامت کروانے پاکستان کی ترقی سلام دی کے لیے دعائیں کی گئی معروف مذہبی سکولر علامہ ناصر مدنی اور میاں حفیظ ساہر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور کی بہاور لگر میں ٹی وی ٹوڈے دیسٹرک بیورو آفیس آمد اس موقع پر انہوں نے چوہدری تاریخ محمود دیسٹرک آزاروں میں حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت پھر کے ممکن بنایا جا سکتا ہے انہوں نے ٹی وی ٹوڈے اور آدمی اسٹرام اور بلخصوص پاکستان کی ترقی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی خانپور مہر کے ہائر سیکنڈری سکول میں لاکڈاؤن کی ورہ سے بے روزگار مستحق افراد میں ای ڈی سی ون گھوٹکی کی جانب سے تین سو سے زائد متاثری میں راشن تقسیم کیا گیا بے روزگار مستحق افراد میں ای ڈی سی ون گھوٹکی عثمان عبداللہ اسیسٹن کمیشنر خانگر عدیل احمد سوہو اور اسیسٹن تحصیردار خانگرہ کی قیادت نے راشن تقسیم کیا گیا راشن لینے کے لیے آنے والے تمام افراد کو کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے ایسو پیز کے تحت گول دائرے بنا کر لائن میں کھڑا کر راشن تقسیم کیا گیا مہنگائی کا جین غابو جبکہ مظفرگر میں ماہ سیام کے دوران ضروریات زندگی کی اشیاء خرید ناصفید پوش افراد کے لیے آسمان سے تارے لانے کے مدرافد بن گیا زخیرہ اندوزوں اور منافع رمضان المبارک کی برکتوں سیف ویزیاب ہونے کی بجائے عوام کی جیبوں پر ہاتھ ساف کرنے مصروف ہے مقدس مہینے میں آدھا چینی دال سبزی پھل اور گوش سمیت ہر شہ کی قیمت میں خود ساختہ اصافہ کر کے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ڈیپیو ننکانہ اسمائل کھار کی حدایت پر نواز اید الفی ترخواہ سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا زلہ بھر میں پانچ سو اچھارہ عبادت گاہوں پر سیکیورٹی انسپیکٹرز اوناسی اسسسٹنس او انسپیکٹر اور دیگا امبلا ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے گئے کشمور کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مقابلہ ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا کشمور میں پولیس اور ڈاکوں کی درمیان مقابلہ غازفور کے خریب تھانا دردر گئے حدود میں ڈاکوں کی اور پولیس کے دوران گشت فائرنگ کی گئی جہاں پر ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار قدرت اللہ شہید ہو گیا جبکہ شہید اہلکار قدرت اللہ جاگیرانی کی ناش کو پولیس نے سیور اسپتال منتقل کر دیا ناش کا پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ناش کو برسہ کے حوالے کر دیا گیا اور اب خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے جہاں پر موسم گرمہ کی سوقات اور فلو کا بادشاہ کہلانے والا بھل عام مارکیٹ میں آنے کو ہے تیار لیکن مسلسل لاک ٹاؤن کے سبب عام کی کاش خار مناسب نرخ نہ ملنے پر مایوس نظر آتے ہیں نواب شاہ سے وقار اس حوالے سے ریپورٹ کر رہی موسم گرمہ کی سوقات اور پلو کا بادشاہ عام مارکیٹ میں آنے کو ہے تیار عام کی فصل کی کٹائی شروع ہو چکی ہے تاہم مسلسل لاک ڈاؤن کے باعث عام کے کاشکار مناسب نرخ نہ ملنے پر مایوسی اور شدید پریشانی کا شکار ہے اور پیشلے فصل تھے تامارتر کماد ہے ان کے بھی ہمیں نئی ریٹ ملے اس وجہ ہم حکومت سے اپیل کرتے کہ آباد کاروں کو فیسلٹی دی جائے اگر حکومتی سطح پر عام کے کاشکاروں کے لیے جلد سے جلد کوئی لائے عمل تیار کر لیا جاتا ہے تو عام کے کاشکاروں کو شدید نقصان سے بچایا جا سکتا ہے کیمرہ میں دانش وٹو کے ساتھ وکار آرائن ٹی وی ٹوڈے نواب شاہ پسرور میں ایک گھر سے چور چالیس ہزار یورو اور چھ طولے تلائی زیبرات لے اوڑے چوری کی واردات محلہ بہادر پورا پسرور میں ہوئی جہاں پر سپین میں مقیم بشارت علی کے گھر سے چور چالیس ہزار یورو اور چھ طولے تلائی زیبرات لے اوڑے ڈی ایس پسرور نے وقع پر پہنچ کر جائے وقعہ سے شواہد اکٹھے کر لے سانگھر کے علاقے چنٹو آدم ایتین وصل لاف رات نے شہری سے موٹر سائیکل اور ڈیرڈ لاکھ روپے شین لیے اور مضاحمت پر تشہدد بھی کیا شہری تارک جاہری نے میڈیا کو بتایا کہ وہ اپنے پلاتنگ آفیس سے ہیدر آباد روڈ گھر آ رہا تھا کہ چنٹو آدم گیٹ والے راستے سے شہر کی طرف سے آتے ہوئے شاہنواز گیٹ پر تین مسدلہ افراد پیچھے آ رہے تھے تینوں ملزموں نے روح کر موٹر سائیکل شین کی کوشش کی تشہدد گیا اور ڈیرڈ لاکھ روپے لے گئے اور اب چوڑیز انٹرنیشنل امریکی حکام سال بعد دوبارہ ایٹمی تجربہ کرنے پر غور کرنے لگے امریکی صدر ڈونل ٹرم کی زیر صدارت ایک اجلاس میں دوبارہ ایٹمی تجربہ کرنے کا معاملہ زیر غور آیا امریکی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ چین اور روس کے حلقی نوعیت کے ایٹمی تجربوں کے جواب میں امریکہ دوبارہ ایٹمی تجربہ کرنے پر غور کر رہا ہے امریکہ چین اور روس کے مقابلے میں اپنی پوزیشن مزید مستخدم کرنا چاہتا ہے کراچی تیارہ حادثے پر سعودی فرمارواز شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان کا اظہار افسوس کہتے ہیں تیارہ حادثے پر دلی رنج ہوا دکی اس گھر میں پاکستان کے ساتھ ہیں سعودی کینگ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور شہزادہ محمد بن سلمان نے تیارہ حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا سعودی حکومت کی جانب سے صدر مملکت آرخ علمی شبال مقرم کا شان مصر آگیا سعودی عرب میں عید الفطر کل مذہبی جوش و خروج سے منائی جائے گی کرونا کے باعث بڑے اجتماعات منفقت نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیا سعودی حکومت نے کرونا کے باعث عید الفطر کے بڑے اجتماعات منفقت نہ کرنے کا فیصلہ کیا سعودی انتظامی کی جانب سے جاری خامات میں کہا گیا ہے کہ مساجد میں محدود پیمانے پر لوگ نماز عید عدا کر سکیں گے شہدیوں کو گھروں میں عید نماز عدا کرنے کی تلقین کی گئی ہے مسید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے میں ہوں شویب حاشمی میں رکھوں گا با خبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سادھی سے ٹی وی جو ڈے